اسلام علیکم ناظرین آج کے پوڈکارس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوہیل رضا اور اچھا خاصا میں بیٹھا چبور جی پہ سوٹے شوٹے لگا رہا تھا کہ سرم بھائی کا مجھے فون آیا ہے کہ آکھے پوڈکارس جو ہے اس کو ہوسٹ کرو اور ہم نے یہاں پہ آج اپنے ایک گیسٹ بلایا ہے جی آپ کا نام جی جی میرا نام جی حضیر محمد خان ہے اور میں ایک موٹیویشنل ٹرینر ہوں اور کامسلور بہت اچھے اور پار ٹائم یہ بیٹھ کے نا یہ میرا پیکش دے میں نہیں بناتا جو آپ کو لگ رہا ہے اور بات یہ ہے کہ جی اس وقت تو یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ مزید کچھ بتا سکیں یہ وہ شخصیت ہیں جو دو سوٹے لگاتے ہیں تو جہاز خود بن جاتے ہیں جہاز خود اگر آپ نے کہ جانا ہو تو بتائیے میں چھوڑ کے بھی آجوں گا برجی کا ذکر اسی لئے کی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک جہاز کھڑ برجی کا نام لیے نا ہمارے دادا ابو ماں پہ بیٹھ کے جو ہے نا لوگوں کو فری میں پھڑ کے دیتے ہوتے تھے سکرٹ اور یہ انہوں کا ہی حل کارہ میں نے مارا ہے دادا گروہ میرے اندر آ جاتی ہے بہت بہت آچھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نشے کے اوپر نشے سے چڑگی ہوئے اور نشے سے چڑگی ہوئے اور پڑی نشے سے چڑگی ہوئے پڑی پڑی کی ضروری پڑی پڑی نہیں کڑی تھا کڑی کڑی نہیں نشے سے کڑی دیکھیں یہ نشے جو ایک حرام ہے سکرٹ پڑی بھی بھی بہت بھری آڈٹ ہے میرے لائٹی ٹوٹا نہیں چل گیا میں نے سکرٹ لگا نہیں تھی سموکنگ اس انجیوریس ٹو ہیلتھ کنٹینیو یہ کتنے کی تھی بہلا بھائی جن سات روپے کی سیکرٹ آپ نے جائے سات روپے کا مطلب پتہ ہے میں تیس روپے آپ کو دوں گا تین روپے اپنی صحت پر لگا لیجئے صحت پر لگا لیجئے میں مجھے اور پیزن میں کریم لوں میرے ہلکے ختم ہو جا کے اچھا ناظرین ہمارا آپ جن ہلکوں میں بیٹھتے ہیں نا ان ہلکوں سے اٹھنا شروع کر دیجئے میں پھر یہاں ہی سے اٹھ کے جاتا ہوں اٹھو تیری دیکھیں جو نشہ ہے وہ بہت ہی برا ہے بلکل میری امسائے کی لڑکی کی طرح جیسے وہ مجھے بوری لگتی ہے نشہ بھی مجھے ویسا ہی برا لگتا ہے اور اتنا برا لگتا ہے کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے دور سے دیکھا مطلب زور سے لگتا ہے آپ کے کیوں ڈرائگ کرنے کی عادت تتنی زیادہ ہے آپ کو زور سے لگتا ہے نشہ لگتا ہے وہ اصل میں ڈرائگ کرنا نہیں جاتا میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ جہانزے بحمد خان کبھی میں نے ان کے زیادہ عمر کیا نہیں ہے اور اس وجہ سے ان کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس وجہ سے ڈرائگ ہو رہا ہے لہٰذا ٹاپک پہ آتے ہیں نشہ تو آپ کے خیال میں کیا نشہ اچھی چیز ہے کہ بوری چیز ہے بہترین چیزیں کریں کیوں نہیں کرتے کیسے سوال کرنے ہیں نشہ اچھی چیز ہے اتنی کیمپینز ہو رہی ہیں کہ نشہ سموکنگ is injurious to health say no to drugs انتہ آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں نہیں میں آنے پڑھوں اس لئے مجھے ملکل نہیں پتا لگتا اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں کیا وہ لائک ہوتے ہیں کہ ان لائک کر دینا چاہیے ان کو نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایک ایسی میں فلم میں بیٹھا ہوا تھا میرا ایک دوست ہے وہ فلم میکر ہے اور ہم ایک ٹاپک کے اوپر لکھ رہے تھے کچھ تو اس کا جو دماغ ہے وہ چل نہیں رہا تھا تو وہ رات کو اٹھا ہے کوئی ایک وجہ کا ٹائم تھا اس نے اپنے دوست سے ایک چرس کا پیکٹ لیا ہے اور سیدھا گیا ہے میانی صاحب میانی صاحب وہ گیا ہے وہاں جا کے اس نے دو تین سگرٹ بھرے اور پینے لگا صبح کو وہاں سے آیا اور اتنی کمال کی چیز لکھی اس نے میں نے اس سے پوچھا کیسے تو کہتا ہے کہ جو نشہ ہم کرتے ہیں سگرٹ ہم پیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے درمیان جو ایک باؤنڈری ہے اس سے باہر ہم سوچنے لگ جائے کیا ایسا ممکن ہے ہمارے درمیان باؤنڈری نہیں کہا ہوگا اس نے اس وقت کیونکہ آپ کو بھی چڑھی بھی ہے ہمارے گرد ایک باؤنڈری کہا ہوگا ہمارے گرد ایک باؤنڈری یقینا ہے جس سے پرے ہمیں جا کے سوچنا پڑتا ہے کریٹیو لکھنے کے لئے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے باؤنڈریز خود اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہیں وہ باؤنڈریز جب ہم دماغ سے نکال دیں گے تو تب ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ جو ایک خلا ہم نے پیدا کیا ہوئے اپنے اردگرد اس سے ہم خود نکل جائیں گے ہم نے صرف ان چیزوں کو وہ ایک سہارہ بنایا ہوئے کہ ہمیں اس سہارے کی ضرورت ہے اور پھر ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں میری سوری یا یہ بہت 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 ستائی سی سوچ ہے اور یہ ایسی سوچ ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے در حقیقت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں ایسی چیز کی اوپر یعنی وہ چیز آپ سے بڑی ہے جو آپ کو کسی اور طرف لے کے جاتی ہے کمال کرتے ہیں پانڈی جی ہو گیا جواب آپ کا آپ کو نہیں پسند آیا کارٹ دیجئے گا اگر لگتا ہے یہ کٹنے والا ہے تو کارٹ دیجئے گا پبلک سے پوچھئے گا ان سے کمنٹس لیں اس کے اوپر اگر ان کو یہ بات نہیں پسند آئی تو ان سے کہیں کہ اس پر تھمز آف لائک کریں یا ان لائک کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں دیبیٹ کریں نا ان کا نمبر نوٹ کر لیں 090078601 آپ نوٹ کر لیں 03216084144 آپ مجھے ڈیریکٹلی بات کریں اگر آپ کے بات نہیں اچھی لگی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں سر ہم یہ پوچٹ ہی ادھر کرتے ہیں آپ اسے لڑکے دیکھتے ہیں آپ نے پتھانوں کو سیٹ کروانا ہے لڑکیوں کا تو کونسیپٹ ہی نہیں ہے وہاری ویڈیو کے اوپر آپ نمبر دے رہے ہیں آپ کیوں جنڈر باعث ہو رہے ہیں اسی لئے آپ کے ساتھ کوئی لڑکی سیٹ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہوتی ہے سیٹ کون ہوئی ہے میں اس ان بس میں جا رہا دو لڑکے ہیں بیٹی میں نے بیچ میں بیٹا کہتے ہیں تم نے سیٹی کر لیا ہے سیٹ مطلب فسائی دی ہے ہو آپ نے غلط سنا تھا انہوں نے کہا تھا تم بیچ میں کدھر سیٹ ہو رہے ہو مقصد انہوں نے کہا تھا فکس ہو رہے ہو تو فکس ہونا بنتا ہے آپ نشہ کرتے وقت فکس ہوتے ہیں ناظرین ایک آپس کی بات ہے چھوٹی چیزیں کہیں پہ بھی فٹ ہو جاتی ہیں چھوٹی چیزوں کا فائدہ ہے چھوٹی چیزیں بڑے بڑے کام کر دیتی ہیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہوتی اچھا مجھے ایک واقعہ بتائیں میں نشہ کرتا ہوں مجھے گلاسیز نہیں لگے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو گلاسیز لگے میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہیں زور ڈالتا ہوں اپنی آنکھوں کے اوپر کہ تین سگڑ بھر لیے جائیں تو کتنا مزا ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں اس کے نقصانات بھی پڑھتا ہوں تو پھر وہ میں کام نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہوں اچھا اگلا سواق میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر انسان ہم تھوڑی سے ویل بینگ کے اوپر بھی بات کر لیتا ہے نا سوہیل تاکہ جس عذیت سے اور جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اس سے ہماری باقی کی یوتھ نہ گزرے تو تاکہ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ آپ خود ہی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایسی لط لگ گئی ہے مجھے جو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ ایسے کام نہ کریں تو ایک پریسیڈنٹ بھی تو سیٹ کرنا چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ نشے سے ہم کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ کے سوال سے ہی میں نے سوال بنا لیا آپ ایک جینس دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ابھی یہاں سیگریٹ ٹوٹا ختم ہوا رکھا گیا یہ انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کی فیکلٹیز استعمال کی ہیں یہ وہی انہوں نے میرا پوائنٹ پروف کی ہے کہ ہم نے یہ باؤنٹریز خود اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہیں ہم اس چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کوئی بھی چیز جس کی اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہوں میں انسانوں سے ہٹ کے بات کرنا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اور اس کی اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اچھا چھوڑا کیسے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ویل پاور سٹرانگ کرنی چاہیے اس کا ایک میں آپ کو بڑا مزیدار نسخہ دیتا ہوں کہ ہم کوئی بھی چیز اپنی باڈی کے اندر جب انکوپریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے تین سے چھ مہینے لگتے ہیں اس کو ہماری باڈی کا حصہ بننے کے لیے اسی طریقے سے جب ہم نے کسی چیز کو تو ترک کرنا ہوتا ہے چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو بھی چھوڑنے کے لیے ہمیں تین سے چھ مہینے لگتے ہیں وہ پہلے تین مہینے مشکل ہوتے ہیں اگلے تین مہینے ریلیٹیبلی آسان ہو جاتے ہیں جب آپ تین سے چھ مہینے کا عرصہ تیہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز آپ سے خاصی دور چلی جاتی ہے پھر چیزیں ریلیٹیبلی آسان ہو جاتی ہیں اور آپ کا ریفلیکس ایکشن من جاتا ہے بٹ پہلے تین سے چھ مئنے ضروری ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا اس کے ساتھ ہی میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں میں نشہ چھوڑتا ہوں مجھے بالکل زبن نہیں آرہی مسلمانوں سن لیں گے اس سے پہلے یہ دائرہ اسلام سے باہر تھے اب انہوں نے آپ کے سامنے کو آپ کلمہ بھی پڑھ لیجئے ان نشہ میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ دائرہ اسلام نہیں ہے دائرہ چکور ہے میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں یہ میں اپنے کریڈٹ پہ لے لوں گا اور ہمیں نہیں پتہ لگتا ہم کب دائرہ اسلام اگلے سوال پہ جاتے ہیں یہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے نا اچھا لگئے مسلمانوں اگلے سوال میرا یہ ہے کہ سوال ہی بلا دیا آپ نے ہوئی ہے کیا سوال میں آپ سے پوچھوں میری طرف سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یا میرے پہٹ اٹھے چڑھ سے میری لے آنڈی میرا خیال ہے مجھے خود سائن آف کر لینا چاہیے کیونکہ ان کی اپنی طبیعت ایسی نہیں ہے آپ ابھی ہیں اس موڈ میں یا میں سائن آف کر لوں نہیں مجھے بتائیں کتنا ٹائم رہ گئے ہمارے پاس ابھی تین منٹہ تین گھنٹے یعنی کے میری بات سنیں آپ میرے خیال میں ٹاپک ہمارا ہے نشا ہمارے سوال جواب تو ہو گئے پورے میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ سیدھا میرے ساتھ جائیں موٹ سیکل مجھ سے جنلی نہیں ہے اور ہم یہاں سے جائیں گے ایک اور میں اس میں ساتھ ہی میسیج میں ایک اور دینا چاہوں گا موجوانوں کو موٹر سائیکل سے یاد آیا چاچا ملو نہیں پتا لگے گا محافت کی باتیں ہیں تمہیں نہیں سمجھائیں گی کھاکا بات یہ ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل کی بات کی اور بہت اچھی بات ہے یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ کبھی ایسی کنڈیشن میں کسی کو بھی دیکھیں تو کوشش کریں کہ وہ اوپن ویکل پہ نہ جائیں اور میٹھے سے اجتناب کروائیں کیونکہ یہ نشے کو زیادہ تقویت دیتا ہے اور ایسے میں ہٹ اینڈ رن کے بھی کیسز رہے ہیں ہٹ اینڈ رن نہ ہو سکے تو ہٹ اینڈ ڈیتھ کے بھی کیسز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ان سے بائیک نہیں چلے گی لیکن اب کیونکہ بائیک ہم یہ بائیک پہ ہیں تو میں بائیک یہاں کھڑی کر کے گاڑی پہ لے کے جاؤں گا ان کو کیونکہ ہوا ان کے لیے نقصان دے ان کو ویسے تو تقویت دے رہی ہوگی لیکن ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس میں یہ خود چلائیں گے تو نشہ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے میں بھی یہ چاہتا تھا بائیک میں ادھر کھڑی کر کے جاؤں گاڑی پہ جاؤں وہاں سے میں چرس کا پیکٹ لوں ایک بندے سے اور ناکے پہ کوئی مجھے روکے نہ ان کی خیال ہے آن کے سامنے میں نے دھوڑ نہیں پینا میں نے دھوڑ نہیں پینا کر نہیں سکتے ایٹ بڑھا ہوا ہے میرا کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کر نہیں سکتے ہیں تو یا دیکھیں مجھے وہاں سے کیمرے کے پیچھے سے ایک بندر نماز شخص نے اور ایک لنگون نماز شخص نے جارا کیا ہے کہ ہماری آرڈینس نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سویل پلیز بی ان یور سینسز یہ کینن کا کیمرے کے پیچھے وہ لیپ ٹوپ کے پیچھے ایک بیٹھا ہوا ہے ان کو یہ تھا کہ کیا نہیں کہ میں جب بول رہا ہوں تو میری طرف کرنا ہے اوکے آپ کی طرف کی ہے میں بول رہا ہوں یہ حالت ہو جاتی ہے آپ پلیز دیکھیں یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا بلکہ کسی کو یہ موہ دکھانے جو کا بھی نہیں رہتا دیکھیں میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ مجھے ختم نہیں میں بلیڈ لے ہو جارے انہوں سے میں مارا ہوں دنیا تو ویسے جاٹ میری گال سنو اس کے ساتھ یہ آج کا جو کیا بتایا تھا پوڈکاست پوڈکاست جو یہ کہہ رہے ہیں پوڈکاست ہوئی ہے پاڈکاست پوڈکاست آئی پوڈکاست وہ جو پارٹ نہیں ہوتا پاڈکاست یہ ہم وہ ختم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا جو ہوسٹ ہوں انایت سین پٹی صاحب سوید عزا صاحب آپ سے جو ہے رخصتی رخصتی نہیں کیا کہتے ہو اس کو اجازت چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں گو ٹو دا واش روم اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اگلی دفعہ کوئی ہوش والا آدمی لانا جو کہ اپنے سینسز میں ہو اچھا جی سائنگ آف اللہ حافظ